وزر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں پیدا صورتحال اور معاشری مسائل پر بریفنگ دی جائے گی آرمی چیف سبیت عسکری قیادت وفاقی وزراء شرکت کریں گے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع عمران خان نے الزام آئیت کیا ہے کہ حکومت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر انتخابات کے التوا کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے چیرمن پیچے آئے نے کہا ایسا کوئی بھی قدم مسلح فاج کو عدلیہ اور قوم کے خلاف براہراز کھڑا کر دے گا چودری پرویز الہی سے ملاقات میں عمران خان نے کہا غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف نا اہلی ریفرنس داخل کر رہے ہیں سائفر کا جھوٹ گھڑا قومی سلامتی کمیٹی کے ذریعے اسے سچ بنانے کی سازش کا مضموم اور گندہ کھیل تم نے کھیلا تھا مریم اورنگ زیب کا عمران خان کے بیان پر عدی عمل پیفاقی وزیر اطلاعات میں کہا کہ چیف جاسٹس کی تصفیر پر جھوتے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ جانور تیرین کی اببو آئین شکن فورن ایجنٹ گھڑی چور نہ اہل اب صرف تم ہوگے قومی اسمبلی نے پنجاب انتقابات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا فل کورٹ میں کیس قسمات کا مطالبہ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان میں وزیر اعظم اور کابینہ کو بابند کرتا ہے کہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلے پر عمل نہ کیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سپریم کورٹ فل کورٹ بنا دے جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا اسرائیل کے بیعت وقت غزہ اور لبنان پر فضائی حملے لبنانی شہر تائر اور غزہ سٹی دھماکوں سے گونج اٹھے اسرائیل نے لبنان صداقہ کے چونتیس میزائلوں کا ذمہ دار ہم ماسک کو قرار دیتے ہوئے حملے کیے مسجد اقصہ میں لگتار دو روز اسرائیلی فورسز کے حملوں اور نمازیوں پر تشدد سے کشیدگی کا آقاس ہو جلاو گھرہ اور پولس پر تشدد کا مقدمہ ڈاکٹر یاسمین راشد حصد عمر اور میاسلم اقبال کے عدالت میں پیشی عدالت نے جی آئی ٹی سربراہ سے پوچھا کیا پی ٹی آئی رہنماء شاملے تفتیش ہوئے جواب ملا صرف عصد عمر شاملے تفتیش ہوئے عدالت نے حکم دیا سربراہ جی آئی ٹی باروم میں پی ٹی آئی رہنماء کے بیانات ریکارڈ کریں سمات میں وقفہ کر دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ نے مقدمات کی تفصیلات آنے تک رہنماء پی ٹی آئی مراد سعید کی گرفتاری سے روک دیا پولیس اور ایف آئی ایکو نوٹس آئندہ ہفتے تک مقدمات کی تفصیلات طلب عدالت نے کہا آئندہ سمات تک مراد سعید کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے مسلم لگنون کا پی ٹی آئی رہنماء کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم وفاقی وزیر خورم دستگیر کہتے ہیں اسد کیسر کی بات پر خوشی ہے ان کا عمل گفتگو کے مطابق ہوگا تو بات آگے بڑھے گی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پارلیمان کی قرارداد حکومت کو طاقت دیتی ہے چیف جسٹس ایک قدم اٹھائیں فل کورٹ بنائے چار تین اور تین دو کے مسئلے نمٹا دیں امران دور میں ایمکو ایم کو حکم دیا گیا کہ امران خان کی کابینہ دوبارہ جوائن کر لیں ایمکو ایم نے انکار کیا تو اس کے ساتھ کارکنوں کو گرفتار کر کے ان پر ٹارچر کیا گیا اس کے بعد ایمکو ایم کو مجبوراً امران خان کی کابینہ میں شامل ہونا پڑا ایمکو ایم کے سینر رہنما اور وفاق کی وزیر فیصل سبزواری نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ واقعہ دسمبر 2019 میں پیش آیا جب خالد مکول صدیقی نے امران خان کی کابینہ سے استیفہ دیا کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کی پیش کوئی آج درجہ حرارہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع سندھ مکران ساحلی پٹی پر گرد آلود ہواں چلیں گی بائیڈن انتظامیہ نے امریکی افواج کے افغانستان سے ہنگامی انخلاق کا ذمہ دار سابق صدر ٹرمپ کو قرار دے دیا انخلاق سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا کہ انخلاق مزید پہلے ہونا چاہیے تھا تاقیر کے ذمہ دار افغان حکومت امریکی فوج اور انٹیلیجنس ادارے ہیں ٹرمپ نے کہا بائیڈن ذمہ دار ہے کوئی اور نہیں بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے متعلق اپنی نائحلی اور ہتیار ڈالنے کے فیصلوں سے توجہ ہٹا رہی ہے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاریوں کے لیے قومی کھلاریوں کا کیمپ آج سے شروع ہوگا سیریز کا پہلا ماہ چودہ اپرل کو کھیلا جائے گا موسیقی